آپ سے نچلی ستائے سوچ کی اور آپ کی عمر میں تو یہ بات سب سے کلیر ہوں چیئے کہ دنیا میں کوئی بھی سکولر ہونا چاہے آپ ریلوی نہیں ہیں تو عالی حضرت کی بات ہو رہی ہو اور آپ ریلوی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ عالی حضرت کی بات ہو بات کیا ہو رہی ہے سنو کام کی بات ہو رہی ہے ساری کی ساری چونس لوں گا جیسے میں سب سے پیاس ہوں there is not even a single man جس کے اندر اللہ نے خیر نہیں ڈالی ہوئی ابو حریرہ کو جب آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ ابو حریرہ کو جب نبی علیہ السلام نے جاہاں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بندہ نے ملا اس نے یہ بات کیا ہے مالکہ نیمت پر کھڑا تھا آج تل کرسی پڑ لے پھر دیکھ فاظت نبی علیہ السلام نے کہا شیطان تھا مگر بات درست کر گیا تو اچھی اور صحیح بات شیطان سے بھی ملے تب بھی لے لینی چاہیے اور ہم یہاں پہ آلہ حضر سے بھی نہیں لیں گے مہدودی صاحب سے بھی نہیں لیں گے شیطانوی صاحب سے بھی نہیں لیں گے کیوں کیونکہ وہ علیہ کلر کی پگڑی نہیں ہے آپ کی سر بس پگڑی کے کلر بدل دے آپ مومن ہیں پگڑی کے کلر میرے والا نہیں ہے تو ابو لہب کے بعد آپ کا نام ہے یہ شعور اتنا نیچے گرا ہو تو پھر کہاں سے خیر اٹھائیں گے ہوں یہ خیر اٹھانے کی مشینیں ہیں ساری جو تاری مسہور صاحب ہیں محمد علی مرزا صاحب ہیں یا جو بھی ہیں وہ اٹھائیں ان سے جیدے سے بھی جہاں سے بھی خیر مل رہی ہے نکالیں اس وقت اس وقت آوا کام ہے ہر چیز ٹوس لی جائے سکولر بنے نہ بنے مگر شعور والا بندہ بن دیں کہ با شعور آدمی ہوں میں کسی بھی بندے کے اندر زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوتا میرے اخلاف بات ہو رہی ہے غامبی صاحب یہ باتیں کریں اسلام اخلاف بات کریں اچھی بات بھی تو کر دے ہوں گے وہ تو نکالوں نا کہیں سے کچھ نکالوں صاحب کچھ غلط ہوگا ٹھیک ہے جو کام کی بات ہے وہ فیلٹر کر کے لے لوں گا بس آپ اپنے گھر جائیں میں اپنے گھر جاتا ہوں میرا کام ہو گیا ہے سر نہ تلخی ہوئی نہ بدمزگی ہوئی نہ گالی گلوچ ہوئی اور اتنا ہی شائستہ طریقے سے آپ کی برائیوں میں میں نے جیسر کر لیا آپ کی اچھائیوں میں کر لیا اچھائیں گھر لے گیا آپ برائیوں میں پہ چھوڑ گیا اگر آپ نے کسی کے چھائی لے لینا تو اس کے اندر ہر برائی کو معاف بھی کرنے کی طاقت آ دیتی آپ کو مگر اگر آپ نے کسی کے چھائی نہیں لینی تو ایک بھی برائی معاف نہیں کرتے آپ یہ ہماری سائیکالوجی ہے اللہ تعالی نے یہ ایک میورو کیمیکل سسٹم ہمارا سے بنایا ہے وہ زیرو اور مطلب وہ یس اور نو کا بولین انڈیکیٹر اس کے اندر اس کو نا ہمارا ایک خاص لیمبک سسٹم ہے کہ یا تو مجھے تیری سے پیار ہے یا نہیں پیار یا پیار ہے یا نفرت ہے یا تو میں تیری عزت کروں گا یا میں تیری بے عزتی کروں گا سیپل اس کو شعور سطح میں آگے کنٹرول کرتا ہے انسان پھرکے نہیں بے شک آپ دشمن ہیں مگر بات درست کر رہے ہیں یہ ایک شعوری سطح ہوتی ہے کہ میں آپ کے خطرے کے اندر سے بھی خیر نکال لیتا ہوں یہ ایک ایسی سطح ہوتی ہے کہ میں آشرف اندر تھانیل صاحب کو یہ واقعہ سناتا ہوں کہ جب اعلیٰ ذرت کا انتقال ہوا اعلیٰ ذرت احمد رضا بریلی صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک شاکیر نے آئے کہا ایسی کیا آپ کو پتا ہے وہ ناہنجار مر گیا تو تھانیل صاحب نے کہا کون مر گیا وہ احمد رضا مر گیا سر اور ایک اور درہ الفاظ کا چناؤ اور بھی زیادہ کروڑ تھا میں نہیں کرنا چاہ رہا اور بھی زیادہ درد لفظ تھے تو تھانیل صاحب نے کہا یہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے تو اس کے پر میں کہتے ہیں تو ساری عمر کافر کافر کہتا ہے ہمیں مر گیا تو تھانیل صاحب کا جملہ سنے رہا غور سے شعور کیا کیسی عوال نکالتا ہے انہوں نے کہا کہ تو نے پتا ہے جس نیت سے وہ ہمیں کافر کہتا ہے وہ نیت نبی علیہ السلام کا پیار تھا وہ خالی اس نیت کو بیچے کرنا تو جنت نکل آئی کیا اس میں سے اور تو نے اس کو ایسے عقاب سے کا استعمال کر دیا تو شعور کس لیول تک پہنچتا ہے یہ جو ہم نا ایک دم بندہ زیرو کر دیتے ہیں نا یہ دیکھیں علماء شعور با شعور لوگ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو پھر ایک دفعہ لے تو شیعوں کا نا آئے تامین صاحب کیا آگیا آگیا ماتنم چل رہا تھا تو اب دیوبند آپ کو پتا ہے نا بریلویوں کا کیا شیعوں کے خلاف ہونا جو دیوبند شیعوں کے خلاف تو انہوں نے کہا آگیا کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے یہ بھجن کرتے ہیں ہمارے آگے تو ہم ماتنم کرتے ہیں ان کے آگے تو تامین صاحب نے کہا اچھا اچھا جب تک یہ بھجن آنا چھوڑیں ماتنم نہ چھوڑنا غور سے سمجھیں کہ کس نسک انہوں نے پکڑا ہے کہ ان کا اسلام اسلام ہی سمیس میں بچا ہوا ہے کہ وہ بھجن کرتے ہیں اگر انہوں نے بھجن چھوڑا تو ان کا اسلام ہی فائدہ ہو جائے گا سمجھیں اس بات کو کدھر سے ایک شعور والا بندہ پکڑتا کیسے کسی بات یا بھو کہتے ہیں نا یا تم بھی کافر تو وہ بھی کافر تم ماتنم کر رہا تھا تو وہ بھجن کر رہا تو کیا فائدہ ہونا تو اس سے بہت ہی سنسٹیو لیول کی اوپر اپنے شعور کو بیلنس کریں کہ ہر چیز میں سے خیر نکالنی کیسے کیونکہ وہ سنسٹیو کیوں کہہ رہا ہوں وہ سب ہی آئے گا کہ یار یہ تو میرے بزرگان کو گھلیں دینے وال بندہ ہے مگر خیر اسی سے لینے آپ نے اس ایج میں اگر آپ کو یہ شعور آگیا نا اس ایج میں آپ ہیں تو اگر دس سال جتنا بندہ آپ کو ملے گا صرف آپ کو علم دے رہا ہوگا ہر بندہ آپ کو علم دینے کے لئے بیٹھا ہوا ہے اور اگر آپ نے یہ میٹر توڑ دیا نا تو دنیا میں کوئی ایک ہی بندہ ملے گا ڈھونڈ ڈھانڈ کو اتنی حمد نہیں ہوگی وہ علم دے گا کیونکہ وہ آپ والی پکڑی بھالا بس اور وہ بھی آج کل کے جو حالات ہیں ہر بندہ نہیں تجھے کم پتہ ہے مجھے زیادہ پتہ ہے ویسے غصارت ہے کیا اچھی دیگے سے سیکھنے آگیا اور پھر بھی تجھتائی جا رہا ہے کہ تجھے زیادہ تک سو انڈرسٹین جس وقت یوز کو یہ پر چل جگنا کہ جس بندے نے بھی اللہ رسول کی بات کرنی ہے وہ اس وقت گولڈن ایسٹ ہے سب کچھ لے لو اس سے چاہے وہ سبز پکڑی ہے کالی پکڑی ہے سفید پکڑی ہے یا بغیر پکڑی کے ہے بغیر پکڑی کے بھی تو ہے نا مسئلہ نماز نہیں ہوئی نماز نہیں ہوئی کوئی بات نہیں اس کی اندر بہت اچھائیاں ہیں ہم سب کو ساتھ پٹھائی ہوئی بھی ہم سب کی پنڈی والے ہیں ہمیں پٹھائی گا اچھا ربانی کرو یا پیچھے جا پیچھے ٹوپیاں رکھیں ہمیں تمہارے لیے ہم سب کے ساتھ ہوا ہے باقی تو خیر ہے اس کے بعد وہ مزید جانا چھوڑنا نہیں چاہیے تھا چھوڑ دیا تھا کہ آج یہ انکل جبتا کہتے یہ ہم نے غصہ کا نیچرل رییکشن بھی یہی ہے اللہ تعالی نے کہا کہ آپس میں نہیں غصہ کرنا آپ نے آپس میں کہاں سے تم نے یہ غیرتیں لگا لیے یہ غیرتیں کفار کے لیے بچا کے رکھو آپ میں صرف چوسوں کے صرف آپس میں دوسرے سے علم نہ حاصل کرو گے جتنا مرضی جو مرضی ہو ایک دفعہ انیشیٹیب آپ نے لے لیے نا خدا کی قسم سب سے بڑا بریل بھی بھی سب سے بڑا ایل ایدیس بھی سب سے بڑا دوبندی بھی آپ کو جبھی ڈال ڈال کے آپ کو سکھائے گا کیا رہے یہ تو یہ تو آئی پوزیٹیوٹی اور میری کسی بات کا یہ وہاں ریاکشن نہیں دے رہا جو میں اور اگر تو آپ پوچھے کہ بھی آپ میری مسئلک سے ہیں تو آپ ڈر جائیں گے اب اس کا جواب دوں گا تو آپ بتانا بند کر دیں گے تو آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جیسی صاحبی کی مسئلک آپ جائی رکھیں صرف اپنے سیشن کیا بتاؤں کہ میں اب ایک ایسے مسئلک سب سے اس میں صرف علم آتا ہے بس اور وہ مسئلک سے بڑا لفظ ہے اس کو منحج کہتے ہیں کہ میں اس منحج پر آگئے ہوں کہ جہاں پہ ہر بندہ صرف فرصرف مجھے علم دیتا ہوتا ہے تو دس سال میں کام کرنا تھا وہ ایک سال میں ہو جائے گا مجھے لیا ایک سال سے بھی کام ہوگا اس تک تو سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پہ تو ایک ویڈیو آپ نے ایک دور لائک کر دینا اس طرح کی ہزار ویڈیو خود ہی دیتا ہو گفت میں آپ کو بزنس نے ان کا یار ہے